اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف پل آج میں آپ سے کروں گی ہارمنیس یونین کے بارے میں بات کہ پرمننٹ یونین اور ہارمنیس یونین جو ہے وہ اس کے کیا ہے سائنس اور کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہارمنی میں آ چکے ہیں اور جو ہے آپ لوگوں کا یہ یونین جو ہے وہ پرمننٹ بھی ہے اس کے کچھ سائنس ہیں اور اس میں جو ہے آپ کیسا فیل کریں گے اور یونین ہوتا بھی ہے اچھا کچھ فیمنینس جو ہیں وہ کنفیوز بھی ہوتی ہے کہ ہمارا یونین ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جرنی ریل ہے یا فیک ہے اور اس میں جو ہے پرمننٹ یونین ہونا ہے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور یہ سب illusion تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم illusion میں ہی رہ جائیں گے اور جو ہے کبھی جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا نہ کبھی یونین ہوگا اور اسی illusion میں گزرتا رہے گا وقت ہمارا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے تو یونین کو سمجھنا ہے یونین کے مقصد کو سمجھنا ہے آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جرنی جو ہے وہ سپریچل جرنی ہے آپ کی سپریچل گروت کے لیے ٹھیک ہے اس میں آپ کا سول لیول پہ یونین ہونا مطبقہ زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جب سول یونین ہو جائے گا تو آپ کا 3D میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا یونین مینیفیسٹ ہو جائے گا اور وہ کس کس صورت میں ہو سکتا ہے اس کی کچھ ٹائپس ہیں سول لیول پہ جب آپ کی یونین ہو جائے گا اور تو اس کا ایمپیکٹ آپ کی 3D پہ اس طرح کا آئے گا کہ آپ لوگوں کی کانشیسنس آپ لوگوں کی اور زیادہ دیپ کنیکشن آپ کا ٹیلیپیتی کنیکشن آپ کا بہت تیز ہو جائے گا بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا آپ کا بانڈ جو ہے ویسے ہی بہت ایسا بانڈ ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہی ہے لیکن یہ انبریکبل بانڈ ہو جائے گا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ابھی بھی نہیں لیکن ابھی کیونکہ ٹرگرز ہیں اتنی زیادہ لیسنز ہیں اتنی زیادہ لرننگ ہیں تو اس میں آن این آف لگی رہتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو آپ لوگ فوکس آپ کا ہٹ جائے آپ کی سپریچوالیٹی سے آپ لوگ ہٹ جائے آپ نہیں جان پائیں آپ نہیں اور زیادہ ڈیپ ناللیج لے پائیں ٹھیک ہے اور مشکلات آپ لوگوں کو اسی لیے دی جاتی ہیں کہ آپ لوگ جہاں اس جرنی کا یونین جو ہے وہ جل سے جلد اچیف کرنے کے لیے اس پہ ورک کریں ٹھیک ہے تھنڈے ہو کے نہیں بیٹھیں آپ نے دیکھا اگر سیپریشن ہوتی بھی ہے تو بیچینی ہوتی ہے چاہے ادھر ڈی ایف کو ہو چاہے ادھر ڈی ایم کو ہو دونوں کو بیچینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرے کے قریب دونوں پھر آنا چاہتے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بانڈ ہی ایسا ہے انبریکابل اور جو ہے یہ یونین جب تک نہیں کر لے گا ٹھیک ہے جب تک یہ بیچینی رہے گی اور جب تک آپ لوگوں کو لیسن سیکھنے ہیں جب تک آپ لوگوں کو یہ ٹرگرز اور یہ سیپریشن ملتا ہی رہے گا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یونین جو ہے وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں یونین تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے اپنے اوپر ورک کر کے ہی کر سکتے ہیں اور آپ کو طریقہ بھی بتا دیا آپ نے چلنا کس طرح سے ہے اس طرح چلتے چلتے آپ کو خود بخود راستہ ملتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو 3D پہ ایسا دیکھے گا یونین کا امپیکٹ کی یا تو آپ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پرسن کو اسپریچوالٹی میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بھی انٹرسٹ دکھائیں گے وہ بھی ان چیزوں کو سمائنا شروع کریں گے ٹھیک ہے نا ریسپیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بہت ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اپنا جو ہے میبھی آپ لوگوں کا اگر سول پرپس بھی ساتھ لکھا ہے تو آپ لوگ اپنے سول پرپس بھی کریں گے ایک دوسرے شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہے ایک دوسرے کی ہلپ کریں گے ہارمنیس یونین جو ہے نا وہ ایک بیوٹیفل اور ریئر کنیکشن ہے ہر کسی کا یونین نہیں ہوتا نہیں بھی ہوتا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ٹو انفلیم جنی میں اگر آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کی جو یہ انٹینسٹی ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ سیپریٹ ہونے کا سوچتی ہیں اور کئی کئی سال آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر ورک کر کے یا پھر اپنے اپنے ہی پرابلمز اپنے ہی چیزوں سے ڈیل کرتے کرتے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں سیپریشن میں ٹائم گزار دیتے ہیں اگر آپ کا وہ پرسن آپ کو میرر کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں دیکھیں اپنی خامیوں کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں نہ کہ سیپریشن میں جا کے دوروں کے بیٹھ جا اور اپنے نہ لیسن سیکھیں نہ اپنی چیزوں کو سیکھیں اس کنیکشن میں جو انٹینسٹی ہوتی ہے نہ وہ برداشت نہیں ہوتی اور اپنے پرسن کے ساتھ چلنا اتنا زیادہ نہایت مشکل لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے کہ سول میٹ کنیکشن کے ساتھ اپنا آگے جو ہے وہ ٹائم گزار لے گا ٹھیک ہے کارمک تو آپ کے آس پاس ہوتے ہی ہیں اس میں تو آپ لوگ گھیری جاتے ہیں لیکن ٹوین فلیم کو چوز کرنا اور اس کے ساتھ بلکل رہنا اس کے ساتھ پیار سے رہنا اس کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس ریلیشن میں بہت زیادہ رجیز ہونا وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کو بیئر بھی نہیں کر پاتا اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو میں اسی لیے آپ لوگوں سے بولتی ہوں آپ لوگ اس طرح سے چلیں گے تو چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنے پرسن کی باتوں کو انڈرسٹرینڈ کرتے ہوئے اس کی فیلنگز کو اس کی نظر سے دیکھ کے چلتے ہوئے تو اس سے آپ لوگوں کی یونین میں بہت جلدی اور آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دیکھیں پھر وہ جب کمیٹمنٹ بھی دیتا ہے پھر آپ کا پرسن آپ کو جب آپ لوگوں کا یہ بانڈ ہی اس طرح کا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو کمیٹمنٹ بھی ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں کہ ادھر جو ہے وہ 3D یونین جو ہے وہ میریجز جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اس کے کچھ ریزنز ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ٹوین کے جو ہے وہ بچے ہوں اور وہ جو ہے ان کی وجہ سے نہیں چاہتا ہو کہ جو ہے ان کی وجہ سے وہ اپنے کارمک کے ساتھ اپنا کنیکشن ختم کر دے اور یا اس کا کارمک جو ہے وہ بانڈ اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ پا رہا ہو اگر اس کے بچے ہوں گے تو اس کا لیسن جو ہے وہ کارمک لیسن اس کو کافی ٹائم تک چلنا ہوگا لینا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کنیکشن میں رہے نہیں چھوڑ پائے اور آپ سے نہیں ہو پائے یا آپ اگر میریجز ہیں اور آپ کی بھی بچے ہیں تو آپ لوگوں کا 3D یونین نہیں ہو پائے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انمیریڈ ہیں تو وہ لوگ اپنے لیسن کو جیسے جیسے کلیر کریں گے تو ان کا یونین بھی پوسیبل ہے آپ لوگوں کی بھی گروہت ہوگی سپریچل گروہت بھی ہوگی سو لیول پہ بھی گروہت ہوگی اور آپ کی ہارمنیس یونین بھی ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ 3D یونین بھی پوسیبل ہو پائے گا صحیح ہے تو الگ الگ سیچویشن ہے کوئی ایک میریڈ ہے اور کوئی ایک انمیریڈ ہے تو بھی پرابلم ہے تو آپ نے نہیں چھوڑ سکتے آپ اپنے بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک کرما کریئٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگ اپنے کارمک سے یہ مت کہا کریں کہ ہمیں چھوڑ دو ٹھیک ہے آپ کو ٹرگر تو ایسی ملتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ بھی دیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں اگر اس کو ٹرگر ہو رہا ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے اگر وہ آپ کو چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اگر خود سے کہہ کر اور کوئی ایسا سٹیپ اٹھا کر اور جو ہے وہ سپریشن لیں گی اپنے کارمک سے اس کارمک بانڈ کو برک کر کے کہیں نکلنے کی بھاگنے کی کریں گی تو آپ لوگوں کو اور زیادہ کارمک اٹیک ہوں گے اور آپ کا ٹوین جو ہے وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کا بہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کے پینفل ہو جائے گا تو اپنے کارمک لیسنز بھی آپ جو ہے لیتے رہے کارمک جو ہے ان کو بھی ڈیل کرتے رہے ہیں آپ اپنے پرسن کے ساتھ رہکار اپنے کارمک کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتی ہیں اس سے سیپریشن لے کے اس سے دور ہو کے اس کو چھوڑ کے کوئی کرما کریٹ اور نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کا یونین بھی ڈیلے ہوگا اور آپ کی جو ہے اسپریشویل گروت بھی آپ کی رکھ سکتی ہے آپ کی اویکننگ بھی سٹاپ ہو سکتی ہے تو جو بھی یہ کرتی ہے نا کہ فیمنائنز اپنے جو ہے تو ان جرنی میں آنے کے بعد اپنے پرسن اپنے ہسمن اپنے کارمک ہسمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا بہیوئر کرتی ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ دے یا پھر وہ جو ہے ان کو خود سے خود سے دور ہونے کی کر رہی ہوتی ہیں مطلب کہ اپنا کہلے میں آپ سے بولتی ہوں آپ آرام سے رہے ہیں آپ نارمل رہے ہیں اس کو اگر آپ کی انرجیز برداشت نہیں ہو رہی ہیں وہ اگر ان کو نہیں چھیل پا رہا تو وہ آپ سے سپریٹ ہو جائے وہ خود ہو جائے گا لیکن آپ لوگ خود سے جو اپنا کام حراب کرواتی ہیں اپنے جو ہے وہ کارما بھرتی ہیں کارما کر لیتی ہیں وہ جو سب نہ کریں آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو سب کچھ ہوگا سب کچھ ٹائم سے ہوگا اس میں جڑی میں اس میں ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سمجھنے ٹائم لگتا ہے یونین بھی مینیفیسٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے تو بس آپ نے جس طرح کہا ہے ایسے چلتے چلے جانا اور یونین مل گیا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے آپ لوگ اپنے اوپر ورک کر کے بہت جلدی یونین میں آ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک میریڈ ہے اور کوئی ایک ان میریڈ ہے اور ساتھ میں بچوں کا بھی ساتھ آ گیا ہے تو اس جگہوں پر زیادہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک لیکن پرسن آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے پیار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دونوں کے دل میں ٹھیک ہے اور ایموشنل کنیکشن جیسے آپ کو ابھی ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اپکا ڈی ایم آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوتا اتنا زیادہ سٹرونگ بانڈ ہو جاتا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے آپ کا پرسن پیتھ ہو جاتا ہے اور آپ لوگ ایک دوسرے سے ویلیوز شیئر کرتے ہیں اور پرپس بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی میوچل سپورٹ کے ساتھ گروت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے انکنڈیشنل لف بہت ہوتا اور ایکسپٹ کرتے ہیں جس بھی حال میں آپ کا پرسن ہے جو بھی اس کے اندر آپ پرائے لگتی تھی آپ سب چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹیلی پیتی کنیکشن بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کی انٹیویشن بہت زیادہ سٹرانگ کے اپنے جو ہے وہ ڈی ایم کے پال جیسے کے بندہ جانا چاہتا ہے اور کنیکٹ ہونا چاہتا ہے اور ڈی ایم بھی آپ سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے کہ فیزیکل بھی اور مطلب کہ ہر طرح سے لیکن آپ لوگ اپنی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کو کہ ہمیں کون سی چیز کس ٹائم پر ٹھیک لگے گی ٹھیک کوئی بھی آپ لوگ مستکس نہیں کرتے کرما کریٹ نہیں کرتے بہت زیادہ سو سمجھ چیزوں کو چلنے شروع کر دیتے ہیں رسپیکٹ بہت بڑھ جاتی ہے بہت ایک دوسرے کے اوپر بڑھ ہوگا کہ ہم دونوں بہت انڈسٹیننگ ہے اور ہم دونوں جو ہیں وہ بابل فیس سے بھی زیادہ خوبصورت فیس جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ہارمونی میں آگئے ہیں یا ہمارا بھی پرمننٹ یونین ہونے والا ہے تو ایسا آپ کو فیل ہوگا لیکن جیسی آپ کو ایسا فیل ہوگا ویسی کہیں سے کوئی نہ کوئی ٹرگر ملے گا اور آپ کوئی نہ کوئی ایشو بہار آئے گا چاہے وہ اینگر کا ہو چاہے وہ ٹرسٹ کا ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ واپس سے یہ سمجھ نیچے گر جائیں گے اس کے بعد سے پھر آپ نے اپنے لیسنس کو سیکھ نا ہے اور پھر آپ دوبارہ کھڑا کرنا ہے دیکھ نا ہے کہ یہ میرے سارے ایشوز ہیں ان کو مجھے ہیل کرنا چاہیے اور پھر آپ دوبارہ کام کرنا شروع کریں گے اور پھر آپ اپنے یونین کو اچیف کریں گے اور یونین تک پہنچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے پھر آپ کو نیو ایشو سامنے آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے ڈاؤن گر جائیں اور دوبارہ سے لو فیل کرنا شروع کریں اور اٹیکس ہو جائیں اور پھر آپ دوبارہ سے اپنا یونین اچیف کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے آگے بڑھنا پڑے اور اس طرح سے آپ کافی بار اپنے یونین تک پہنچ تے ہیں اور اس کے بار دوبارہ سے ڈاؤن چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ایک سکیل بھی بتایا ہے جس کے through آپ دیکھ سکتے ہیں love vibration کتنے زیادہ ہے تو آپ دیکھیں environment negative atmosphere negative friends negative relatives negative energies ٹھیک ہے تو یہ کسی بھی صورت آپ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جب تک آپ لوگوں کو balance کرنا نہیں آئے گا تب تک آپ disbalance ہوں گے اور اپنا union achieve کرتے رہ جائیں گے تو جب آپ اپنی energies سے deal کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ آپ بہت اچھ طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ مجھے جو ہے کسی energy کی وجہ سے effect ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں ایسا react کر رہی ہوں اور مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو balance رکھنا چاہیے اور اس طرح سے آپ consciousness بھی بڑھے گی اور آپ چیزوں کو سمجھیں گے بھی کہ میں ایسی ہوں نہیں میں نے یونین تک اچیف کر لیا تھا میں کافی balance بھی تھی اور اگر میں disbalance ہو رہی ہوں می ہیلنگ پروائیڈ کرتی ہے پوزیٹیویٹی سپریٹ کرتی ہیں فیمین آئنز جو ہوتی ہیں جو بھی ٹوین فلیم کنیکشن میں فیمین آئنز ہوتی ہیں بہت امپیت ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہیلنگ کوالیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے اندر سے لوگوں کو ہیلنگ پروائیڈ کرتی ہیں لوگوں کی نیگٹیویٹی کو سک کر لیتی ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو ان سے مل کے کافی رہت محسوس ہوتی ہے کافی ہیلنگ محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی پرویلم سے بھی نکل پاتے ہیں لیکن فیمین کو یہاں پر ان انرگیز کو ڈیل کرنا پریشن آپ جو بھی چیزیں اٹیک کرتی ہیں جو بھی چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں نیگٹیو بنا دیتی ہیں تو آپ پرسن کی پریزنس آپ پرسن کا ساتھ آپ کا لیو وائیبریشن جو ہے وہ آٹومیٹیکل ان سب چیزوں کو زیرو کر دیتا ہے تو اسی خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں ہر طرف خوشیاں گوڈ نیوز بہت میریکل بہت ایسے کام جو بنی نہیں رہتے کب سے رکے ہوئے تھے وہ سب بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو لیو وائیبریشن بہت ہائی ہوتی ہے اور جب لوگ لیو وائیبریشن میں رہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے اس مدر آرخ پہ بھی اپنی وائیبریشن کے امپیکٹ چھوڑتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے اٹموسفیر میں آپ کے فرنڈز میں آپ کے گروپ میں آپ ہر طرف پوزیٹیف خبریں پوزیٹیف چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہر چیز بیلنس میں آ رہی جو بھی چیزیں نیگٹیویٹی کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہے اور جب آپ پتا چل چکا ہے کہ آپ لوگ سول کنیکشن ہے جب اس چیز کا پورے طریقے سے پتا ہے لڑے نہیں جھگڑے نہیں سیپریشن آتا ہے کوشش کریں لب وائبریشن میں رہے ہیٹ نہیں کریں پیچھ سے کہ وہ اپنے کارمک کے ساتھ ہے وہ انجوائے کر رہا ہے وہ ہیپی ہے تو اس کو پتا نہیں ہے جیسے جیسے وہ بھی اس کو ریالائز کرے گا جیسے آپ فیل کرتی ہیں اس سب اس کو بھی فیل کرایا جائے گا تو وہ بھی کنیکشن کی جو ہے اپ کو سمجھے گا اور آپ کی بات کو مانے گا اس کی سوچ بھی آپ کے جیسی ہوگی وہ بھی اس ریلیشن کو مانے اور وہ بھی آپ کی ریسپیکٹ کرے گا سب کچھ ہوگا ٹائم سے ہوگا پیار سے ہوگا زبردستی آپ کسی سے کچھ بھی نہیں لے سکتی نہ ٹائم نہ محبت نہ پیار نہ ساتھ پیار سے سب کچھ ملتا ہے اور آپ پیار سن تو بھی میں نے آپ بتایا ہے کہ اس کا ساتھ آپ کو بہت ہائی رکھتا ہے آپ کو بہت سی پرابلم سے دور رکھتا ہے آپ کو جو ہے محبت کرتے ہیں اس کی آواز آپ کو بہت ہیل کرتی ہے اس کی آواز سے ایک ایسا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو آپ اپنے پرسن کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں آپ کی پرسنل چاہتے ہیں جب آپ اس شیئر کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ریلیز ہوتا نکالنے مدد دیتا ہے اور اگر آپ اپنے پرسن سے سیپریشن آ چکی ہے دیکھیں آپ کیا چیزیں پسند ہیں ان میں اپنا ٹائم سپین کریں ٹھیک ہے تو ایکسرسائز کر لیں انسان کے ایسے کیمیکل ریلیز ہو جاتے ہیں جو کہ دیپریشن کا باعث بنتے ہیں ایکسرسائز کر بھی آپ بہت ہیل کرتی ہے آپ لوگ اپنی پرابلم کو خود ہائی میں رہنا شروع کریں گے تو آپ ہائی میں رہنے چیزوں کو بھی سیکھ جائیں گے کون سی چیزیں آپ کو لوگ میں لے جاری ہیں ان سے بچنا شروع کر دیں گے تو اسی طرح چلتے رہی آپ کو ہر آپ ان سے گائیڈنس دیتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنی جرنی کو چلاتے رہے تو انشاءاللہ یونین سب کا ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے اور آپ کے ایشوز کو دیکھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کیا ہیل کرنا ہے تو نئے ایشوز سامنے آتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سب کچھ کلیر کرتے رہیں تو آپ اپنا harmonious یونین جو ہے وہ اچیف کر لیں گے تو جو بھی فیمین یہ سمجھتی ہیں کہ یونین نہیں ہوتا اور یہ فیک ہوتا ہے اور جرنی بھی نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے یہ ہوتی ہے اور جرنی بھی سچ ہے اور بھی سچ ہے اور آپ نے تو فیل بھی کر لیا ہوگا ایکسپیرینس بھی گر لیا ہوگا اس میں رہ کر ٹھیک ہے نا اور تو اس میں انشاءاللہ پھر یونین بھی آپ کا ضرور ہوگا تو یہ ہاتھ کا ویڈیو جس میں میں آپ کو بتانا چاہتی تھی یونین کی کیا ہیں موسیقی 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 موسیقی